سبھی دیکھنا اور سننے والوں کو اسلام علیکم کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیئیت سے ہوں گی اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور آپ سب لوگ کو امید آپ سے بہت بہت جمعہ مبارک آج کا چھوٹا سا ولوگ میں نے بنایا ہے لیڈیز کے بہت کام کا ہے بس میں گئی تھی جمعہ بزار اور وہاں سے لائی ہوں کچھ ڈیسرز کیونکہ سردیاں آگئی ہیں پرانے کپڑے تھوڑے سے کم پڑ گئے تھے تو میں نے کہا چلیں جی دو تین سوٹ تو نئے ہونے چاہیے سیزن کے حساب سے تو بس جی یہاں پر میں کافی انجوائی کر رہی ہوں اپنے ڈریف روٹس کے ساتھ سردیاں ہیں تو ڈریف روٹس تو چلتا ہی ہے ہلکا پھلکا اور ابھی میں آپ کو کچھ ڈیسرز دکھاؤں گی جو میں نے جمعہ بزار سے خریدے ہیں اور بہت ہی کم پرائیسز میں خریدے ہیں تو اس کی پرائیس بھی بتاؤں گی اور ساتھ کیا کیا میں نے ڈیٹیلز لی ہیں لیسز وغیرہ لی ہیں وہ بھی آپ سب کو شو کروں گی کپڑے تو بندہ خرید لیتا ہے یا کئی نہ کئی سے گفٹ مل جاتے ہیں یا کپڑے تو خیر سے آئی جاتے ہیں لیکن ان کو سلوانہ بہت مجھے مشکل کام لگتا ہے مطلب میرے دماغ میں بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں پہلے خریدنے سے پہلے کہ میں یہ چیز لوں گی یا ایسے لیسز لگواؤں گی یا ایسے ڈیزائنگ بنواؤں گی لیکن جیسے ہی کپڑے میرے ہاتھ میں آتے ہیں اور میں سوچتی ہوں ڈیزائنگ کرنے کا یا ٹیلر کے پاس آتی ہوں تو میرا دماغ بلکل بلینک ہو جاتا ہے کچھ ڈیزائن ہی سمجھ نہیں آتا تو بہرحال یہاں پہ پہلے سب سے پہلے ڈیزائنز دیکھتے ہیں پھر اس کی ڈیزائنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بھی میں نے جمعہ بزار سے لیا ہے ٹو پیس جیسے کہ آج کل چل رہا ہے ٹراؤزر اور شرٹ کا سیم کپڑا تو صرف بارہ سو روپے میں میں نے یہ بائی کیا ہے ٹو پیس جو بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے اور کافی چل رہی ہیں براؤن کلے کی جو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا براؤن آرہا ہے نا تو بس اس کلے کی میں نے لی ہے اور یہ لیس مجھے ملی ہے چالیس روپے گرز اور میں نے صرف یہ ڈیرھ گرز لی ہے یعنی کہ ساٹھ روپے کی مجھے صرف یہ لیس ملی ہے آپ سوچ سکتے ہیں دکانوں سے ہم کتی مہنگی مہنگی لیتے ہیں اور یہ جمعہ بزار وغیرہ میں کتنی سستی مل جاتی ہیں اور ایک یہ سوٹ سفائر کا ہے یہ میں نے لاسٹر لے کر رکھا ہوا تھا یہ بھی میں نے آن لائن لیا تھا اس کی پرائس مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ بھی کافی سستا تھا یہ صرف ٹو پیس ہے اس کی دوبٹہ ہے اور یہ شرٹ ہے خدر کی اور پر اس کا مجھے کلر بہت پیار لگا تو ساتھ میں نے اس کی اندر جو فروزی سا کلر ہے ڈارک ٹیل کلر کا تو ویسی میں نے ٹراؤزر لیا ہے وہ میں نے بعد میں بائے کیا تھا ابھی میں نے کہا چلنجی پہلے صرف شرٹ سے لوا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی میں نے لیس لی ہے یہ تقریباً پندرہ روپے یا بیس روپے گرز کی لیس تھی تو میں نے لے لی تھی تقریباً پانچ گرز لے لی تھی اس کے ساتھ میں نے سوچا ہے انگر اکھا بناؤں گی اور یہ تھرڈ ڈریس ہے یہ بھی میرے پاس لاسٹ ایئر کا رکھا ہوتا ہے یہ کوٹن ہے اور یہ بھی ٹو پیس کا ہی ہے تو اس کی پرائیس بھی مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ یہ لاسٹ ایئر کا تھا اور اس کے ساتھ بھی میں نے لیس لی ہے اور ایک اور شرٹ میں نے بھی جمعہ بزار سے لی ہے یہ صرف مجھے ملی ہے چھے سو یا پانچ سو پانچ سو یا چھے سو کی اس کا مجھے دور سے پرنٹ اور کلر اچھا لگاتا ہے اس میں تھوڑے سے مور کے پتے وغیرہ آ رہے تھے پر وغیرہ والا پرنٹ تھا تو اس طرح کے پرنٹس مجھے اچھے لگتے ہیں بڑے بڑے پرنٹ ہے تو بس اس کی بھی ساتھ میں نے کوئی لاس وغیرہ نہیں لیس کی سوات میں نے سوچا ہے گھر میں سے کوئی لاس نکالوں گی بلیک کلر کی یا پائپین وغیرہ لگا لوں گی تو یہ تھی میری آج کی سستی سی شاپنگ دو سوٹ میرے پچھلے سال کے نکل آئے اور دو میں نے اس سال لیے ہیں وہ بھی بہت سستے اور ایک ساتھ سوٹ میں نے اور بائی کیا ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گی کہ میں نے کس طریقے سے سلوائے ہیں کیونکہ ٹیلر سے سل کر بھی آ چکے تھے یہ ویڈیو میں نے پہلے سے ریکوائٹ کر لی تھی اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لئے میرے چانل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ